آٹا اور چہرے کے غیر ضروری بال اگر بالوں کو جڑوں سے نکال کر وہی پہ ان کی روٹس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تو بتانا یہ تھا کہ آپ اپنے گھر میں موجود گندم یا گہوں کے آٹے سے اپنے چہرے پہ غیر ضروری بالوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سی ٹپ شیئر کرنے والی ہوگا ہے ضروری بالوں کے لیے لیکن یہ تب ہی کام کرے گی جب آپ اسے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور پورے یقین کے ساتھ استعمال کریں گے یہاں پہ میں مکسنگ کے لیے لوں گی ایک باؤل دین میس میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون آف گہوں کا آٹا یا گندم کا آٹا جو گھر پر استعمال کیا چاہتا ہے روٹی بنانے کے لیے سیکنڈ میس میں ایڈ کروں گی حلدی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کچن والی حلدی ہے تو آپ ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس وائل شرمریک یا آمبہ حلدی ہے تو آپ اس میں ون ٹی سپون آف آمبہ حلدی کا استعمال کریں گے تھرڈ میں اس میں ایڈ کروں گی پھٹکڑی پاوڈر یہ بہت ضروری ہے بالوں کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کرنے کے لیے پھٹکڑی کا پاوڈر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور آپ کے بالوں کو یہ کس طرح سے ختم کرتا ہے دیفنیٹلی میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں اس کے اباؤڈ بتا چکی ہوں اگر آپ کے پاس یہ ایویلیبل نہیں ہے تو منگوالی جی لنک میں آپ سے شیئر کر لوں گی ایڈا ویس پنسا شاپ سے بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا ان در لاسٹ اس میں میں ایڈ کروں گی گرم دودھ ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا گرم کوسا دودھ جو ہوتا ہے وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور اچھے سے مکس کر لوں گی دودھ مکس کرنے کے بعد یہ ٹھیک پیسٹ ریڈی ہو جائے گا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کے پیسٹ میں الاسٹسٹی آ جائے اس طرح سے آپ کا پیسٹ بن جائے تو سمجھ ش CGI کی ہے اپلیکشن کے لیے اب آپ نے اس پیسٹ کو اپنے فیسٹ پر اس طرح سے اپلائے کرنا ہے اپوزٹ ڈریکشن میں نہیں لگانا بلکل جس ڈریکشن میں آپ کی فیسٹ کے بال ہے وہی پہ آپ نے اس طرح سے اپلائے کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد اسے ہلکا ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب ہلکا سے ڈرائی ہو جائے تو آپ نے اپٹن کی طرح اسے مساج کر کے ریموف کرنا ہے اتار لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال جڑ سے نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ہلکی سی ریٹنس آپ کو محسوس ہوگی لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کے اوپر آپ ایلویرا جیل لگائیں تو وہ چٹکیوں میں ٹھیک ہو جائے گا اب باری آتی ہے کہ آپ نے اس جھنجھٹ کو ہمیشہ کے لیے کیسے ختم کرنا ہے اگر اس پروسس کو آپ ہفتے میں ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کے بالوں کی گروتھ بلکل نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی کیونکہ اس میں جو ہم پھٹکڑی ایٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے بالوں کی روٹس کو بننے نہیں دیتی بلکل ختم کر دیتی ہے اب آپ نے کیا کرنے ہیں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرنے ہیں اور ہلکا سا پھٹکڑی کو لے کر پانی میں ڈپ کرنے ہیں اور جہاں جہاں آپ کو سیویر قسم کا ہیر گروتھ ہے جہاں جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ہیر گروتھ ہے وہاں پہ آپ نے بھٹکڑی کو ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے کم سے کم دو منٹ آپ نے رب کرنا ہے اور بس پندرہ سے بیس منٹ لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی فیس واش کرنا ہے بتائیں اس سے بھلا کوئی آسان ریمیڈی ہو سکتی ہے ہمیشہ کے لیے آپ کے بال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں کہ انوائنٹڈ یہ ریمیڈی آپ اپنے چھوٹی بچیوں یعنی کہ بہت ساری بچی ہیں ایسی ہوتی ہے تین سے چار سال کے عمر میں میری بہنے مجھے کمنٹس میں بتاتی رہتی ہیں کہ ہماری چھوٹی بچی ہیں چہرے پہ بہت زیادہ ہیر گروتھ ہے کہ ہم انہیں ایسا کچھ لگائیں کہ جن سے ان کی بالوں کی گروتھ ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے یہ ریمیڈی آپ اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی لگا سکتے ہیں اور یہ آپ انڈر آم انڈر لیکس اور جہاں جہاں پہ آپ کو چہرے پہ غیر ضروری بالوں کا پرابلم ہے وہاں پہ اس ریمیڈی کا ضرور یوز کیجئے گا رزاس میسا ضرور شے کیجئے گا تو ضرور بتائیے گا آج کی ویڈی آپ کو کیسے لگی خوش رہیے گا اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنے چینل کا بھی